اچھا قرآن وہ واحد کتاب ہے جس پہ مصنف کا نام نہیں ہے آپ جب بھی کوئی کتاب خریدتے ہو نا سب سے پہلے آپ دیکھتے ہو بھئی رائٹر کون ہے یہ واحد کتاب ہے جس پہ رائٹر کا نام گولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا تھا کون ہے کہا کہ یہ کس کا کلام ہے اللہ کا یہ وہ واحد کتاب ہے جو کتاب کو پیش کرنے والا ہے وہ اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرقین آئے اور کہنے لگے کہ آپ جو کتاب لے کر آئے ہو جس کو آہستہ آہستہ لوگوں نے فالو کرنا شروع کر دیا ہے اب لوگ تو ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں تو ہم بھی دشمنی نہیں چھوڑیں گے تو ایسا کرتے ہیں کمپرومائش کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں جو کتاب متنازع ہوتی ہے تو مصنف سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے کچھ مضمون ٹھیک ہے یہ لیکن ہاتھ تھوڑا سا کیا رکھ لو بھئی حل کا رکھ لو ایسا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو مشرقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں اس میں جو ہمارے بتوں کے بارے میں یہ جو کہا جا رہا ہے نا یہ جو ہم پتھر کے بت بنا کے ان کے سامنے جھکتے ہیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کیا ان پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکتے ہیں یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھ سکتے ہیں کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں اب ظاہر ہے نہ ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں کسی مندر میں جس بھگوان کو لاکے رکھ دیا گیا قیامت تک وہ وہی بیٹھا رہے گا اپنی جگہ سے کچھ بھی ہو جائے وہ ہلنے کا نام نہیں لے گا وہ دیکھ نہیں سکتا وہ سن نہیں سکتا مشرقین نے کہا اس قسم کی جو آیتیں ہیں وہ ہمیں ٹینشن دیتی ہیں یہ والی آیتیں آپ کیا کر لیں نکال دیں ٹھیک ہے اللہ کی توحید میان کریں لیکن بتوں کا تذکر آپ کیا کر دیں نکال دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے میں اس پہ ابو بکر عمر سے مشورہ کرتا ہوں ہم غور کرتے ہیں اگر کوئی کمپرومائز کا راستہ نکلتا ہے تو کیا ہوگا جی کہ اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے باتچیت اور مذاکرات کے ذریعے مسائل ہمیشہ سے کیا ہوتے ہیں سیباہ میان بیوی کبھی حلی ہوتے ہیں بڑھتے ہیں میان بیوی کے مسائل مذاکرات سے ہمیشہ کیا ہوتے ہیں خرابی ہوتے ہیں یاد رکھا اس لیے میان بیوی میں جب پھڑا ہونا تو بس ٹائم گزارو خود ہی سیٹ ہو جائے گا ٹھیک کرنے کی کوشش یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں تجربے کی بات بتا رہا ہوں جب آپ کی بیوی بولے نا کہ میری ماں بیٹھے گی یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے تو آپ بولو پھر میری بھی ماں بیٹھے گی یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے نیت یہ نہیں ہو کہ میں اپنی ماں کو واقعی بٹھاؤں گا بولا پھر ڈیلے کرو پھڑا ایسا نہ اس کی ماں کے پاس بیٹھ جاؤ مسئلہ اس سے پروگرام بڑھ جائے گا اس سے کون بیٹھ کے حل کرے گا نیت یہ کرو کہ کون بیٹھا گا دونوں کی ماں بیٹھ گئیں پھر تو کبھی بھی حل نہیں ہوگا بس بات دے لے کرنے کے لیے پھر وہ کہے اچھا ٹھیک اپنی ماں کو بٹھاؤ بولے نہیں تم اپنے باپ کو بٹھاؤ میں اپنے باپ کو بٹھاؤ اس طرح تین دن گزارو سیٹ ہو جائے گا معاملہ خودی سیٹ ہو جائے گا یہ رشتہ ایسا ہے نا کہ یہ جرگوں سے حل جرگوں تو جب ہو جب خدا نخواستہ طلاق تک نعبت آ رہی ہے پھر جرگہ شرگہ بٹھاؤ اس سے پہلے اسی طرح ٹائم پاس کرو یہ دنیا کیا ہے بھائی اس حافر خانہ ہے اسی طرح گزرے گی اور بچے بھی ہو جائیں گے اسی میں ہمارے ایک دوست تھے ان کی اتنا بی بی سے پڑا رہتا تو ایک دن میں نے کہا کہ یار ہر وقت لڑتی ہی رہتے ہو تو کیا مسئلہ کہتے ہیں کیا کریں بھی چوتھا بچہ ہونے والا ہے جوہنا بھی مجھے فکر ہو رہی ہے تو میں نے کہا دیکھو نرائی بھی ہو رہی ہے اور ما شاء اللہ بچے بھی صحیح ہے اس کا مطلب تعلقات اتنے خراب نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا مشرقین نے کہا کہ بھائی کمپرومائز کر لیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کبھی دیکھ لیتے ہیں اگر آپ بات کر لیتے ہیں بات چیز سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے سورہ یونس کی آیتیں نازل ہو گئیں قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو تبدیل کرنوں بلکہ میں تو اس میں تمہیں ایک اور بات ایڈ کر کے بتاتا ہوں تم بات کر رہے ہو کہ اس میں تبدیلی کر دو تبدیلی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ بیرے بس میں نہیں ہے بلکہ کہ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي اِنْ اَتَّبِعُوا إِلَّا مَا کیا ہے اگلی آیت مولی صاحب نا نا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي میں اس کو اپنی طرف سے چینج نہیں کر سکتا اور اسی سے ملتی جلتی آیت یا تو یہی ہے یہ اسی سے ملتی جلتا مضمون ہے مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے خود ان آیات کو فالو نہ کیا تو جس عذاب سے میں تمہیں ڈر آ رہا ہوں مجھے ڈر ہے کہ وہ عذاب میرے اوپر نہ آ جائے جتنا تم اس کے حکم کے پابند ہو سو فیصد اتنا ہی میں بھی اس کے حکام کا پابند ہوں میرے اور تم میں اس کے حکم کو فالو کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے مجھ سے بھی اسی طرح سوال ہوگا جیسے تم سے سوال ہوگا میرا کام پیغام پہنچا دینا ہے میں پیغمبر ہوں میسنجر ہوں میں گوڈ نہیں ہوں میں خدا نہیں ہوں خود یہی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے